اسلام علیکم جی پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کا معاملہ جو اب صرف بظاہر پنجاب تک محدود ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب ہمیشہ سے میدان جنگ رہا ہے صدیوں سے اور اس وقت بھی میدان جنگ ہے شمال کی طرف سے آنے والا طفان بتمیزی جو ہے جس نے پاکستان کے اندر سوشیل میڈیا پہ گند پھیلا رکھا ہے وہ گند اب نکل کے پاکستان کی آلہ ترین عدالت کے اندر ہمیں ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے سر محفل ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے آج جب رفحان قادر صاحب نے بتایا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ اس وقت مقبول ترین عوامی چیف جسٹس ہیں اور اس وقت آپ کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے اور آپ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہیں تو انہوں نے سر نیچے کر کے کہا میرا انہوں نے کوئی تعلق نہیں گا ٹھیک ہے تو جب بندے کا تعلق ہو اور میرا مطلب اسے انکار کرنا پڑ جائے تو پھر نظریں تو چرانی پاڑی جاتی ہیں نا جی تو آج جو تھا وہ چیف جسٹس اور ان کے دونوں جو ہواری جج تھے وہ حکومتی پارٹیوں کے دلائل سننے سے بھاگ گئے میرا نہیں خیال انہوں نے دلائل سنے ہیں انہوں نے کہا جی تو بائی کٹ کرتا سی تو انہوں نے کہا جی آپ کو کہاں سے پتا چلا ہم نے بائی کٹ کر دیا کہا جی میں اخبار پڑے ہیں پھر ادھا جواب جو تھا وہ ٹھانی جنرل نے دیا انہوں نے کہا جی سنے آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا الیکشن کروانا کا انہوں نے کہا جی تو انہوں کے تو پتا چلا ہے انہوں نے کہا مجھے بھی سوشل میڈیا سے پتا چلا تو آج جو تینوں کے ساتھ ہوئی ہے نا اگر کوئی بندہ ہوتا نا ہے یوتی ہے نا اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی بندہ ہوتا تو وہیں پہ ریکیوز کر لیتا اگر نہیں چونکہ وہ ڈٹائی سے بیٹھے رہے ہیں اس لیے دو نکتہائے نظر ہے اس وقت لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا چٹخارے کا احتمام کروں اور چٹخارے کا احتمام یہ ہے کہ جناب اپنا حضرت قبلہ عرفان قادر صاحب نے جو خیالات حیالیہ جو موتی بخیرے ہیں وہ جناب ہم آپ کے خدمت میں عرض کر دیں اور چیف صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی عرض کر دوں جسٹر فائز عصہ سینئر جاج ہیں ان کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ نیٹی فور تھری کے فیصلے رولز بننے تک سماعت روکی جائے صدر کو الیکشن کی تاریخ کے لیے کہنا خلاف آئین ہے صدر کابینہ کے فیصلوں کا پبند ہوتا ہے آزادانہ فیصلے کا مجاز نہیں الیکشن ایکٹ میں صدر کا اختیار صرف عام الیکشن میں ہے اور وہ بھی کابینہ کے ایڈوائز کے اوپر یہ عرفان قادر صاحب نے دلیل دی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کری لیا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں اور ڈیٹ دینی ہے تو آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اور ڈیٹ دیں اور اپنی جان چھڑوائیں اس فضول صبح موٹر نوٹس سے تو جائے چیف صاحب نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے ڈیٹ دے کر الیکشن کروانے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پھر صبحوں سے ہم کو ہیڈران جا کی فلم کیوں سنا رہے ہیں آپ اس پر چیف نے کہا آپ اپنی حد میں رہیں تو انہوں نے کہا میں اپنی حد میں ہوں آپ تمام حدود کراس کر چکے سپریم کورڈ کے تیرہ ججز کا اعتماد ختم ہو چکا ہے میں آپ کو نہیں سنتا جسٹرز مندریال آپ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیڈیشل ریکارڈ سے دکھائیں کہ جسٹرز اجازت صاحب کا بینچ سے لگ ہوئے ایک ججز میں نوٹ لکھا کہ جسٹرز اجازت صاحب سے نے معذرت کی عرفان قادر آچھا جی عرفان قادر صاحب شروع ہوئے جی اس بات سے کہتے ہیں نو میں سے چار ججزوں نے درخواستیں خارج کی تین ججز نے حکم جاری کیا عدالت اس تنازے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں فیصلے کے تناسب کا تنازہ ججز کا اندرونی معاملہ نہیں درخواستیں خارج کرنے والے چاروں ججز بھی بینچ میں شامل کیا جائے ایک سو چوراسی تین کا تنازہ حل کرنے تک مقدمے پر سماعت روکی جائے جسٹرز قاضی فائز عیسیٰ سینی اجازت ہیں ان کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مناسب ہوتا شفافیت کے لیے جسٹرز اجازل احسن کو بینچ میں شامل نہ کیا جاتا قومی اسمبلی کے انتخابات بھی نگران حکومت ضروری ہے سرکلر سے عدالتی فیصلے کا اثر ختم نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس اپنے سرکلر پر خود ہی جاج نہیں بن سکتے ایک گروپ کے بنیادی حقوق پر اکثریت کے حقوق کو ترجیح دینی چاہیے ایک چھوٹے سے گروپ کے قومی مفاد آئین اور قانون پر عمل درامد میں ہے آئین میں نوے دن میں انتخابات ہونا الگ چیز ہے کئی برس سے قومی اسمبلی اور صباح اسمبلیوں کے اختیالات اکٹھے ہوتے ہیں ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے انتخابات سے مالی طور پر بھی بجت ہوگی صباح حکومت چند ماہ پہلے تحلیل ہوئی ہے دو سال پہلے نہیں اپنا اس پر چیز جسٹس نے کہا جیریشل ریکارڈ سے دکھا ہے کہ جسٹس اجازل حسن کب بینچ سے الگ ہوئے یار ہے تو موتے چھوٹ بولندے آگئے یار ٹھیک ہے ایک جج نے نوٹ میں لکھا ہے کہ جسٹس اجازل حسن نے معذرت کی چیز جسٹس کا یہ کہنا کہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے تو دو ججز کے نوٹ دو ججز کے نوٹ ان کے خلاف ہے جن ججز نے سماعت سے معذرت کی ان کے حکم نامر ایکارڈ کا حصہ ہے بینچ سے کسی جج کو نکالا نہیں جا سکتا یہ قانون کا اصول ہے چیز جسٹس ہر لیکن آپ نے نکالا تھا حضور آپ موہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے کا اور سر نیر کے دوسری طرف کھڑے ہو کے گالیاں دینے والے کا کوئی وکشکار نہیں سکتا ہر مرتبہ ججز کی معذرت کرنے کا آرڈر نہیں ہوتا کئی مرتبہ تین ججز اٹھ کر جاتے ہیں اور دو ججز واپس آتے ہیں وکیل الیکشن کمیشن اس طرح کی تجویز عدالت کو کبھی نہ دیں چیف جسٹس آپ نے عزت سے اپنا دور گزارا ہے عرفان قادر 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 ہے وان من شو کس کو کہا گیا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے وکیل الیکشن کمیشن جسٹس کازی فائز عیسہ سے پوچھا تھا وان من شو کس کو کہا چیف جسٹس جسٹس کازی فائز عیسہ نے کہا کہ عمومی بات کی آپ کو نہیں کہا تھا اے بچوٹ بولا ویا یہ ٹھیک ہے یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا تھا چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر کے دلائل مکمل ہو گئے آپ کے دلائل سے محضوظ ہوئے یعنی کہ اس کے دلائل کا مزاک اڑا رہا ہے اپنی طرف سے یاد بدنیتی دیکھیں اس شخص کی عدالت میں دلائل دینا چاہتے ہیں فروق نائچ پی ڈی ایم کے علامی میں بائیکارٹ کا ذکر نہیں ہے وکیل فروق نائچ بینچ پر اطماد نہیں ہے تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں جسٹس منیب اختر عدالت کی معاملت کے لیے پیش ہو رہے ہیں وکیل مسلم لیگ نون چھے کسی کوئی پارٹی مجھے غیر قرونی کام کرنے کا کہے تو کیا میرا اپنا دماغ نہیں کہ فیصلہ کر سکوں عدالت کا بیعد اترام کرتے ہیں شیخ صاحب آپ کے ساتھ کامران مرتضاء فروق نائچ کا اترام کرتے ہیں چیف جسٹس حکومت میں شامل جماعتوں نے تین لکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اب ذاتی حصیت میں نہیں آئے سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کا وقالت نمہ ذاتی حصیت میں نہیں ہے نون لیگ کے ٹویٹر کانٹ سے علامیہ جاری عدالتی عملے نے نکال کر دیا اچھا جی شکریہ نہیں کہ ہمیں آپ پہ ویکھیا میں دلائل نہیں دے سکتا تو کیا آرٹیکل لکھوں نون لیگ سے کوئی فیس نہیں لی عدالت نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا اکرم شیخ آپ تحریری محرورات دے دیں جائزہ لے لیں گے خود کو مزید شرمندہ نہیں کر سکتا میں گورنر کا بھی وکیل تھا سیاسی جماعت کا بھی وکیل ہوں کامران مرزا وفادات کے ٹکراؤ کے ویسے گورنر کی وقالت چھوڑ رہا ہوں عدالت کا پہلے ایک فیصلہ لو جناب اے دلائل ہوئے یعنی سیاسی پارٹیاں کے وقال اللہ کو نہیں سنا اور مصو جاج جو تھے وہ آگے سے دلائل دیتے رہے پھر آخر میں اپنے لادلے کو دوبارہ سنا پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کو جواب الجواب کے اندر اور پورا ان کو موقع دیا اور ساتھ میں لکمیں دیتے رہے ججوں کا تاثب جو ہے جو بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وہ بہت واضح اور یہ بھی واضح ہے جو لوگ آپٹمسٹک ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ کوئی تاریخ نہیں دے گا اور اس سے اپنی جان چھڑا لے گا اور کہے گا کہ جناب یہ سیاسی پارٹیاں مل کے آپس میں بیٹھیں اور یہ کریں اور وہ کریں ٹھیک ہے اور تاریخ دیں لیکن معاملے کو پینڈنگ رکھے گا تاکہ منیٹرنگ کا فریضہ سر انجام دیتا رہے کیونکہ ایک منیٹرنگ والی نچ جو ہے وہ بینچ کے اندر موجود ہے جس کو منیٹرنگ کا بہت شوق ہے وہ ہر کام کی منیٹرنگ کرنے پہنچ جاتا ہے گلی کے اندر اگر صفائی کرنے والے خاکروب بھی آئے ہوں تو وہ ان کی بھی منیٹرنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں محصوف تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرے یہ اس بینچ کا فیصلہ ہے جو آپٹمسٹک ہے جس کا خیال ہے کہ شاید کوئی ایک آت پرسنٹ سینٹی پر ویل کر جائے لیکن دوسرا جو نکتہ نظر ہے دوسرا گروپ کا ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں سینٹی وینٹی کچھ نہیں بیچتی یوٹھیاپے کے سامنے یہ تو ان کے ڈیٹ دے گے حکومت کو اپنی سٹرٹیجی طے کرنی چاہیے کہ جب یہ ڈیٹ دے دیں الیکشن کی تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر کیا نکتہ نظر اپنانا ہے یہ ہے اب تک کا جس طرح آج وہ سیکٹری دفاع سے پوچھتے رہے کہ لیٹائر لوگ کتنے ہوتے ہیں اور وہ الیکشن کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے ہیں کسر اتنی ہی رہ گئی تھی کہ ہم چل کے نگرانی کرتے ہیں بلکہ نہیں کسر اتنی ہی رہ گئی تھی کہ ٹائگر فورس کی زیرے نگرانی الیکشن کروا لیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تینوں کا کنڈکٹ جو تھا تینوں ججز کا وہ واضح تھا وہ کسی بھی آزاد منشت یا آئین پسند جج کے شاہنشان نہیں تھا وہ ایک مکمل طور پر یوتھیے یا یوتھیاپے کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے ساکب نصار کے کسی پوڑل کا روئیہ تھا جو ساکب نصار اور فیض عمید بیٹھے باہر عدالتوں کو مینج کر رہے ہیں میں کوئی گستاخیت نہیں کی میں نے ویسے روئیہ بتایا ہے سر میں گستاخی کا کیسے سوچ سکتے ہیں عدلیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں تو یہ تھا جی یہ آج جو کاروائی ہوئی ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے وزارت دفاع کو کہا گیا کہ اپنی معروضات لکھ کے کل تک ہمیں بھیجوا دیں اور کل ہی فیصلہ سنایا جائے گا اور کل میرے خیال گیارہ بجے سنا دیا جائے گا اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں کو بھی کہا گیا کہ سننا آپ کو ہم نے کوئی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جتنے کی بیزت ہو چکے تھے تو اب مزید بیزت ہونے کی ہو سکتا ہے یوتھیا اور بیزت ہونے کی گنجاشتہ ہو اے نہیں ہو سکتا ہوئے گی گنجاش ہوئے گی لیکن ان کو چونکہ نہیں سننا تھا تو انہیں کہا گیا جی کہ ہمیں ہمیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں نہیں ہمارے سٹاف نے ہمیں سوشل میڈیا سے نکال کے دکھایا ہے کہ آپ نے بائیکارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے چلو جناب موکری آف دا جسٹس از گوئنگ آن 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 یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو موجودہ ملکی بہران ہے یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب اس بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے دو ہیروں نے وہ جو ہیرے نہیں ہوتے وہ ان ہیروں نے وہ دیا تھا سکسٹی تھے تھری اے جو تھی وہ ری رائٹ کی تھی اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کی تھی اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے